اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بالکل ٹھیک ہوں ایک ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مردوں کو جنت میں ہورے ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا امل تفصیل آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لگے ہوئے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو فل وارچ کریں بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب مردوں کو جنت میں ہورے ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں کواری فوت ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنے گی نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شہر کے ساتھ رہے گی اور شہر کو ملنے والی ہوروں کی سردار ہوگی اور میہ بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے اور اگر دنیا میں عورت کے دو تین شہر ہو یعنی عورت نے اپنے شہر کے انتقال کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کی ہو یعنی اس عورت نے دو یا اس سے زیادہ شادییں کی ہو تو جنت میں وہ کس شہر کے ساتھ رہے گی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں نمبر ایک اس عورت کو اختیار دیا جائے گا جس کے ساتھ اس کی زیادہ محبت ہو اس کو اختیار کر لے نمبر دو وہ عورت آخری شہر کے ساتھ رہے گی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کو اس کا آخری شہر ملے گا نمبر تین عورت اس شہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھت برتاؤ کیا ہو وہ شہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا اس کو تنگ کیا ہوگا اور اس عورت سے محروم رہے گا حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کسی کے دو شہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اس کو اختیار ہوگا وہ اس شہر کو اختیار کرے جو اس کو پندند ہو جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کیا ہو وہی جنت میں اس کا شہر ہوگا اے امی سلمہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بلائی لے چکے یعنی وہ آگے بڑھ گئے نمبر چار بعض حضرات نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر شہر سب سے حسن حلق میں برابر ہو تو آخری شہر کو ملے گی ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا اگر عورت کا واری ہو یعنی اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شہر جنتی نہ ہو تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکا ہو جائے گا اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی وہ عورت پسند نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک مرد پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکا کرے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں اللہ حافظ